پنجاب ہمارے ساتھ کینڈری منتری گجندر سنگھ شیخ آوت جی ہیں جو کی بیجے پی کے پنجاب پربھاری بھی ہیں بہت بہت سواغت ہے سر آپ نے زیدنی اس کے لیے وقت نکالا ہے بہت بہت شکریہ آپ کی ٹائم کے لیے نمازکر کیپٹنر مرندر نے یہ بھی کہا نفجو سنگھ سدو ریلائبل نہیں ہے انہوں نے سیدھے طور پر سوال اٹھایا تھا نفجو سنگھ سدو کی عمران خان کے ساتھ جو دوستی ہے اور جو ان کے ریلیشنز ہیں اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے دیکھئے آج پنجاب کا ہر ایک آدمی یہ پوچھ رہا ہے کہ ایک طرف پنجاب سے پرائیوجت آتنکوات پنجاب نے جس کی جھلس جس کی تپیش دشکوں تک دیکھی ہے اس آتنکوات کو واپس زندہ کرنے کے پریاس آئی ایس آئی نرنتر کر رہی ہے سیما پر ہمارے پنجاب کے کسان کے بیٹے دیش کے کسان کے بیٹے سیما پر پاکستان سے سیما کی رکشہ کرتے ہوئے پاکستان کی سینہ کی گولی سے یا پاک پرائیوجت آتنکوات کی گولی سے مارے جا رہے ہیں اور دوسری طرف سدو صاحب وہاں جھپیاں بھرتے ہوئے دکھائیتے رہے ہیں تو نشیط روپ سے پنجاب کا یوہ اور دیش کا یوہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ ایسی دہری منصق تک کس طرح سے دیش میں چل سکتی ہے اور اس کے قارن سے ایک بھاری کھنٹہ یہاں پنجاب میں یوہوں کے مند میں اور دل و دماغ میں محسوس کی جا سکتی ہے نفجو سنگھ سدو آپ کی نظر میں ایک پیٹریٹ ہے یا نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ پیشن تو ان کو خود کو کیا جانا چاہی ہے کہ ان کی نظر میں وہ کیا ہیں اور آج جس طرح کی باتچیت وہ کرتے ہیں جس طرح کی ٹپنیاں کرتے ہیں جس طرح کی ٹویٹس کرتے ہیں جس طرح سے اپنے گول پوسٹ بدلتے رہتے ہیں جب بلاسٹ ہوا کوٹ پر اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ آپ کا بھی آیا آپ نے کہا کہ سنٹرل ایجنسیز کی طرف سے انپوٹس تھے الارٹس تھے پنجاب سرکار کو پھر بھی اس طرح کا بلاسٹ ہوا لیکن سر اس میں ایک سوال یہ بھی ہے جو الارٹس ہیں وہ بہت ہی جنوریک ہوتے ہیں بہت جنرل ہوتے ہیں ان نیچر کیا پنجاب کو لے کر کوئی سپیسیفک الارٹ تھا یہ نیچر کی طرف سے سپیسیفک الارٹس تھا اور کوٹ کی سیکیورٹیز کو اوپر ترہت ہے اتنا تک بھی الارٹ دیئے گئے تھے انپوٹس دیئے گئے تھے اور اس کے بعد میں میں نے جو میڈیا میں دیکھا ہے اس کے آدھار پر کہہ رہا ہوں کہ اتنے انپوٹس کلیر انپوٹس آنے کے بعد میں بھی سرکار کیونکہ آپسی لڑائی سے اوپر نہیں آ پا رہی ہے سرکار جو ہے وہ سیوڈر پرامیسز سے اوپر نہیں آ پا رہی ہے سرکار تو ایک دوسرے کو ٹویٹ کر کے خلاف ٹویٹ کر کے پی سی سی چیف اور چیف منسٹر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹویٹ وار میں سے اوپر اٹھیں یا ڈی جی بدلنے کی اتنے انپوٹ آنے کے بعد میں بھی یہاں تو لڑائی ڈی جی بدلنے کی ہو رہی تھی یہاں تو لڑائی اے جی بدلنے کی ہو رہی تھی یہاں تو لڑائی چیف سیکرٹری کیسکون ہوگا اس کو لے کر کے ہو رہی تھی تو سرکار کی سیریسنیس جو ہے ایسے ایمپارٹنٹ ایشوز پر کیا تھی اور اس کے کیارن سے کتنا بڑا فیلیور ہوا یہ اب سب کے سامنے آ چکا ہے کیا یہ آپ کو چھناف سے کنیکٹڈ دکھائی دیتا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی جب وہاں پر چھناف ہونے تھے تو اسی طریقے سے بلاس کیا گیا تھا نہیں نشط روپ سے اس طرح کی گھٹنائیں جو ہے اب عام ہونے لگے اور یہ آشنکہ جو ہے وہی نرمول تو نہیں ہے کی چھناو کے سمیے میں پنجاب کے ساماجک تانے بانے کو ڈسٹرب کرنے کے لیے پنجاب کی پیس اور ہارمونی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے اس طرح سے بھارت ویرودی طاقتیں جو دیش کے باہر بیٹھی ہیں وہ اور کچھ دیش کے بھیتر بیٹھی ہیں وہ سب مل کر کے اس طرح کے شڑی انترک کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ تو گجیندر سنگھ شکھاوت کو اپنے سنا اور انہوں نے کہا کہ الارڈ پہرے سے دیا گیا تھا لیکن وہاں کے سرکار نون سیریس تھی اس کے علاوہ جن مانس کی بھاونا کیا ہے ان کے سوچ کیا ہے نفجو سنگھ سیدھو کو وہ بھی سوچنا چاہیے یہ تمام باتیں انہوں نے کہے موسیقی موسیقی